جب پنجاب کی بات آتی ہے تو ایم ایس بٹا کو کون نہیں جانتا آج تک سے خاص باتشیت میں بٹا نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو پہلے انہوں نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں کہیں بٹا نے کھلے زمان میں ووٹ بینک کی راجنیتی کو پنجاب میں رہ رہے پندرہ سال کے اگروات کے لئے ذمہ دا اٹھر آیا انہوں نے ویدیشوں میں بسے سکھوں کو اپنی وراثت کو سمالنے کا اشترہ دیا تو پنجاب کے ڈیرہ بیواد کو بھی جم کر لتا رہا آئیے دیکھتے ہیں انڈیٹوڈی ٹی وی کے ایڈٹر حرمیت شاہ سنگھ سے ایم ایس بٹا کی اخواست باتشیت نمشکار آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایم ایس بٹا جی اور آج ہم ان سے بات کریں گے پنجاب کی دشاہ اور دشاہ پر بٹا صاحب آپ کا سواگت ہے آج تک پر میرا پہلا سوال جو کہ ایک بہت سادھارن سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب آج کہاں کھڑا ہے پنجاب کے یوہ پنجاب کی جنتہ سماجک طور پر پنجاب آج کہاں ہے بنسبت اس کے جو پچیس تیس سال پہلے آپ نے دیکھا دیکھو آج سوال آپ نے بہت بڑا اور ایک حقیقت والا سوال پوچھا پچیس سال پہلے کا پنجاب اور آج کا پنجاب وہ جو پچیس سال پہلے کا پنجاب تھا اس میں ہماری سلسکریتی تھی اس میں ہماری گروہ مہاراج کی جو پوتر ہماری قربانیوں شہادتوں سے سکھی نے جو جنم لیا وہ دکھتی تھی پر اس پنجابیت کا نقصان ہمارے پنجاب کا نقصان ہماری گروہ مہاراج کی جو پوتر خون سے سجی ہوئی قربانیوں سے سجی ہوئی تپوں جپوں سے سجی ہوئی جو سکھیزم ہے اس کا اگر سب سے بڑا نقصان ہوا تو ہم سب پولٹیشن اس کے جمعیدار ہیں ہم پولٹیشنوں نے سب پولٹیکل پارٹیاں ہم نے ووٹ بینک کی خاطر ہم نے صدا کرچی سطح لینے کی خاطر پنجاب میں پولٹیشن کی گردوارہ صاحب کی پولٹیشن میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج اچھ پچیس سال پہلے شہاتوں قربانیوں کے گروہ مہاراج کی سکھی کے اتحاس کے ان پنوں سے ہم بہت دور چلے گئے آج الگ لگ درم کے ٹھیکے داروں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جو پوتر سکھی ہونی چاہیے تھی اس کو بہت بڑی ٹھیس پہنچیا ہمیں یہ آپ نے جو بات کہی یہ ایک آپ کے آپ سے شاید ہم نے یہ پہلے بار سنی ہے یہ بات اس طرح کی بات کیونکہ یہ بتائیں گے کہ پچیس تیس سال پہلے وہ بھی دور تھا جب پنجاب میں سمسیاں چل رہی تھی اور آج بھی خبریں بار بار رہ رہ کر اٹھتی ہیں کہ شاید وہ چیز دوبارہ ہو سکتی ہے آپ خالستان کی بات کرنا چاہتے ہیں خالستان کی بات کرنے والے ودیشوں کے اندر سو پچاس ڈیر سو دوسو لوگ ہوں گے ان کے کیا مطلب ہوں گے گردوارہ صاحب وہاں باہر دو طرح کے سکھ ہیں ودیشوں میں ایک ہے وہ گروہ مہاراج کو ماننے والے پویتر سکھی کا مان سنمان کرنے والے جو دسو نو کی کمائی سے جو خون پسینے کی کمائی سے گروہ گرن صاحب جہاں ہمارے پویتر سب سے پویتر ہمارا گروہ ہے ان کو سجاتے ہیں اور ان کے آس پاس اس پویتر گردوارہ صاحب کے اندر گروہ امرداز جی مہاراج گروہ نانک دیب جی مہاراج گروہ گووین سنگھ جی مہاراج ان کے سہب جادے ان کے سروپ لگے ہوتے ہیں دوسرے گردوارہ صاحب ہیں جہاں کرچی کا جگڑہ ہے جہاں دھرم کا جگڑہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ باہر جو ہمارا ستزم ہے وہ ہمارے سے کئی گناہ آگے ہے اگر آج ہماری گروہ مہاراج کی سکھی مریادہ کو سنبھالا ہے تو ودیشوں میں بیٹھے ہوئے جو سکھ ہیں انہوں نے سنبھالا ہے یہ چند لوگ ہیں جو ساری ساری ودیشوں میں سکھی کو بدنام کر رہے ہیں میں ایک پاپی سکھ ضرور ہوں پتہ نہیں کتنے گناہ میرے سے ہوئے ہوں گے آج ایک سکھ کہنا کہلانا آسان نہیں ہے سکھ کہلانا آسان نہیں ہے ہزاروں بار مر کے ہم جنم لے لیں سکھیزم پہ چلنا بہت مشکل کام ہے جو گروہ مہاراج نے قربانیاں دی ہے آج ایک چھوٹی سی سوچ پہ چل پڑنا خانستان کی بات کرنا نا پورا ہندوستان ہمارا ہے میں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں میری عزت نہیں ہے بٹے جیسے کروڑوں اور سڑکوں پہ مٹی کی طرح روتے پھرتے ہیں میری اگر شان ہے اس پاپی سکھ کی بھی یہ میری گروہ مہاراج کی دفتار ہے میں پھر کہوں میں گناہگار ہوں میں پاپی ہوں میں پوری سکھ مریادہ میں نہیں ہوں ہزاروں بار مر کے جنم لے لیں اس حصولوں پہ چلنا مشکل ہے پھر پھر بھی میری اگر عزت ہے تو ہم چھوٹی ہی بات پہ پڑ جاتے ہیں تو اوورال جو ویدیش میں جو سکھ بیٹھے ہیں ان کی آپ کے آپ نے تو پورا آپ کے پاس تجربہ ہے ان کی کیا اسیسمنٹ آپ کے بارے دیکھو میں ویدیشوں میں گیا تو نہیں پر دور بیٹھے جو میں اس چیز کو بالکل مانتا ہوں کہ ویدیشوں میں جو گروہ مہاراج کے پویتر سکھی کو سنبھالنے والے ان کی تداد پتہ نہیں کتنی ہے پتہ نہیں کتنی ہے اور جو ہم پنجاب کے لوگ ہیں ہم سب درم کے ٹھیکے دار ہیں میں سمجھوں گا خالستان کے نام کی چرچہ کرنا ہی بیکار ہے ہم تو وہ سکھ سماج جو ویدیشوں کے اندر ہے جنہوں نے گروہ مہاراج کو کیسے ان کے سروب کو گردواروں سے کیسے سجا رکھا ہمیں ان کی چرچہ کرنا چاہیے جو ہمارے آج ادرچ ہیں ہم ان کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں کہ ہم تو نہیں کچھ کر سکے ہم نے تو درم کی راجنیتی سب نے کی ہم نے تو ووٹ بینک کی پولٹس کی آپ نے ویدیشوں میں جا کے سکھی کو اتنا مان سنمان دیا ان کا حسان ہم کبھی نہیں بھولا پائیں پنجاب میں سکھ دھرم کا جنم ہوا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈیرہ واد بہت زیادہ ہے اس کا قارن آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈیرہ واد نے پنجاب کو سماکتیا پنجاب میں اتنک واد آیا پنجاب میں کہاں اتنک واد تھا پچیس سال پنانی بات کریں کہاں اتنک واد تھا پنجاب میں سکھی شروع بڑا ساگباج کے تھا یہ ووڈ بینک پولٹکس ہوئی یہ سینٹر کی انٹیلیجنس اجنسیوں کا رول گلت رہا پاڑو راج کرو پاڑو راج کرو گردوارہ پربندہ کمیٹی کے کام میں جب انٹیلیجنس بیورو نے جب اس وقت گیانی جائل سنگھ دربارہ سنگھ کی لڑائی ووڈ بینک پولٹکس کی گردوارے پر قبضہ کرنے سدہ راج کریں گے ہاتھ سے پنجاب نکل گیا آج تک ہم اٹھے نہیں یہ ووڈ بینک کی پولٹکس اور سینٹر کی انٹیلیجنس اجنسیوں کی اس وقت پولٹکس شہد یہ بات جو ہے آج ہمارے جو بھار بیٹے ویدیشی سکھ آپ سے پہلی بات سن رہے ہیں کہ پنجاب کی سمسیہ کا مولتہ کارن انٹیلیجنس اجنسیوں کی بلکل کیسے یہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں سدہ کانگریس راج کرے میں کانگریس ہی ہوں پر گروہ ماراج کی پویتر تا کے خلاف میں نہیں چل سکتا کال تخر صاحب کے خلاف میں نہیں چل سکتا میں گروہ ماراج کا سکھوں میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا جب پنجاب میں بڑی پویتر طرح سے ہماری شکھزم چل رہا ہے وہ دیشوں سے لوگ آکے امرت چھک رہے ہیں تو پھر آپ نے اقالی بی جے پی کی لڑائی اقالی کانگریس کی لڑائی چلتی لڑائی چلتی ووٹ بینک کی لڑائی چلتی پر صدا کرسی لینے کے لیے آپ نے گردوارہ صاحب میں دخل اندازی کیوں کی گردوارہ صاحب میں دخل اندازی کی پھر وہاں پہ حالات خراب ہوئے اسی طرح کی سیاست آج پھر سے تو نہیں کھیلی جاری دیکھو آج لچہ سودا کی بات کرے ہاں لچہ سودا کس کا تیار کیا ہوئے لچہ سودا کو گروہ گبن سنگھ مہاراج کا پہراوہ پویتر کس نے پہنایا کیوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو انفرمیشن نہیں تھی کیوں سرکاروں کو انفرمیشن نہیں تھی جب پتا ہے ہمارے گروہ مہاراج کی سکھی کے اندر ہمارے گروہ گرند صاحب ہمارے گروہ مہاراج کا اپمان کرنے والے کو برداشت نہیں کرتا تو یہ کیوں کیا نرنگکاری اندولن کے بعد ہماری سرکاروں نے کوئی سبق نہیں چیخا کہ نرنگکاری اندولن کے بعد پنجاب میں نہیں رکھی گئی گردوارہ صاحب میں راجنیتی کی نہیں رکھی گئی تو آپ نے کیوں اس کو موقع دیا اس نے گروہ مہاراج کا پہناوا پانا اور امرج شکانے کی کوشش کی میں سب سے پہلے اس کے آگے آکے اس کی آواز اٹھائی اس وقت بھی پنجاب میں سکھ دھرم کے ٹھکے دار ڈیڑا سچا سودا کے خلاف ایک نے آواز نہیں اٹھائی اکیلا آج بھی میں نے اٹھائی اس وقت کی اٹھائی میں نے کہا اس وقت چیلنگ کر کے پریس کانفرنس میں اس وقت ہم چھوٹے تھے بچے تھے آج ہم خوش میں ہیں اب گروہ مہاراج کی سکھی ان کا اپمان ایم ایس بٹا برداشت نہیں کرے گا چیلنگ کیا پریس کانفرنس کر کے مڑے بڑے نتاؤں کے فون آئے ایم ایل ایس کے ایم پی کے ارے ہمارا ووٹ بینک ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا میں نے کہا میں نے چناؤ نہیں لڑنا ہے گروہ مہاراج کے سکھی کا اپمان نہیں ہوگا ہم نے لڑائی لڑی آج اٹھ کو ٹکانے پہ پچھایا اکیلے ہم نے لڑائی لڑی جا کچھ چند لوگوں نے وہاں پہ لڑائی لڑی مجھے بتاؤ آپ ایک کسی درم کے ٹھیکے دار صاحب کا بیان بتا دیں جس نے کھل کر کے آکے جھوٹا سوجہ لچہ سودہ کے خلاف آواز اٹھائی ہو ان کو شرکشہ دی گئی اس کو جیٹ پلا شرکشہ دی گئی اس کے پانچ کروڑ چھردالو بن گئے چلو پانچ نہیں ہوں گے چار ہوں گے چار نہیں ہوں گے تین ہوں گے اور ہماری قوم پونے دو کروڑ قربانیوں شہادتوں سے سجی ہوئی قوم پونے دو کروڑ کس نے جنم دیا لچہ سودہ کو ہم پولٹیشنوں نے دکھل دیا ہم نے اس کو شیلٹر دیا ہم لوگوں نے پولٹیشنوں نے درم اور ووٹ ووٹ کی خاطر ہم نے اس کو وہ چاہد کیا اس کو شرکشہ دی وہ ہیرو بن گیا وہ پچھریں مرانے لگ گیا آج ہم نے کھل کر بات چیت کی ایم ایس بیٹا جی سے اور ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات آج ہمارے سامنے رکھی دھنے بات وقت ہوگیا ایک بریک اپ